اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو میں انتہائی آسان طریقے بتاؤں گا میں جس سے آپ کے چاہ کے کارنے نہیں بنیں گے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کمیز کے فرنٹ اور بیک پینل کے جو شولڈر ہیں ان کو میں نے سلائے لگا کر آپس میں جوڑ دیا ہوئے فیٹنگ لائن کی مارکنگ سے پہلے اسے اچھی طرح پریس کر لینا ہے پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ آدم تھی مارکنگ ہے وہ بلکل antig hew về اور کمیز کے سینٹر میں کسی کسی کوئی جھول گرن بھر نہاں گا اور نہ کمیز پیچھے جانے جائے گی بہت میں طرف سے پہر یہ میں چیس کی م 놓ے کہا رہا ہوں یہاں بعد جو میں چیسٹ لے رہا ہوں وہ ہے 20 مجھے uncover کے آپ کو یہ مطول کیا ۔ جو samp v سینٹ کے مح categ relocation kierیک shots چھینڈ روڈ پر لگا رہا تو یہاں پر جو میں سے ٹھوٹھ کرے لے رہا ہوں وہ ہے نیس آدم رکٹ ٹیسٹ اور کمر کی مارکنگ کے بعد اب ان کے نشانوں کو آپس میں ملا لینا ہے اور یہاں پہ جو میں نشان لگا رہا ہوں وہ کسپر کا جناب ہے اس حساب سے لگا رہا ہوں تو آپ نے اپنے حساب سے اس کی میرمیٹ کرنی ہے ٹیسٹ اور فٹنگ کی مارکنگ کے بعد آپ جو ہپکی مارکنگ ہے وہ کرنی ہے تو یہاں پہ جو میں ہپکی پر میٹھ رہا ہوں وہ ہے تئیس ایچ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل پر یوں ہے تو چینل پر ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو صاف سے پہلے یہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ فیٹنگ شیپ ہو رہا ہے جو پیمانہ اگر ہے تو آپ اس کے ساتھ انشان لگا سکتے ہیں تو پیمانے کنارہ وہ میں نے فیٹنگ انشان پر رکھ دیا اب وہاں سے یہ شیپ جو جیسے پیمانے شیپ ہے اس حساب سے یہ میں نے ہپ تک اس کا انشان لگا لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ پیمانہ نہیں ہے تو ہاں سے کیسے اس کی مارک کرنی ہے تو آپ کو بتاتا ہوں دوسرا جگہ یہ ہے جہاں ہپ کا انشان لگایا ہوئے دوسرا وہاں سے ڈیڑھ اچ ایک سیدھی لائن لگانی ہے تو جو سیدھی لائن لگا ہی ہے اب اس انشان کو جو فٹنگ انشان ہے اس کے ساتھ ملا دینا ہے تو اب جو ڈیڑھ اچان شان لگایا تو اب ہاتھ کی مد سے اس کی تھوڑی سی گلائی کر لینی ہے یہ دو طریقے ہیں اگر آپ اس کے مطابق اس کی مارکنگ کریں گے تو آپ کے جو ہک پہ کنارے بنتے ہیں وہ نہیں بنیں گے تو آئیے آپ چلتے ہیں مشین پر تو سلائل لگانے سے پہلے اس کا جو کنارہ ہے اسے فوڈ کر لینا ہے تو اب جو سلائل لگے ہوئی ہے سیم اس کے اوپر مشین کو چلاتے ہوئے اس سلائل کو آگتہ لے جانا ہے تو یہ گول انشان ہے جو میں نے ہاتھ سے مارکن کی ہے یہ آپ کو میں اس پر یہ سلائل لگا کر دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ کو جو سلائل نظر آ رہے ہوگی وہ آپ دیکھیں گے اس کی جو شکل ہے وہ گول نمائے تو ایک سیڈ کی سلائل لگانے کے بعد اب جو دوسری سیڈ ہے یہ میں اس کی سلائل سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو جو دوسری سیڈ ہے وہ میں ہپ کا جو کنارہ وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں تو جو نشان لگا ہوا ہے سیم اس کے اوپر مشین کو چلاتے ہوئے آخر تلے جا کر سلائل کو مکمل کر لینا ہے تو جس طرح یہ آج میں نے آپ مارکن کی ہے سیم اگر آپ اسی طرح اس کی مارکن کریں گے تو آپ کے جو ہپکی یا چاکے کے جو کنارے بنتے ہیں وہ نہیں بنیں گے یہاں پر آپ کی جو سلائل کی فیٹنگ ہے وہ انتہائی خوبصور بنیں گی تو اب یہ دوسری سیڈ کی جو فیٹنگ سلائل آپ کو دکھا رہا ہوں وہ آپ دے سکتے ہیں یہاں بھی جو سلائل ہے وہ گول نمائے تو سلائل لگانے کے بعد اب یہ میں جو لاک پٹی ہے جسے عام تو اوپا چکوٹی کہتے ہیں وہ لگانے لگا ہوں تو یہ میں نے فیبرک لیا جس کی چڑھائی میں نے ڈیڑھ انچ ہے اور لمبائی میں نے یہ فیبرک سافتے لے لیا جتنی مجھے رکوائر ہے تو اس کو میں نے فولڈ کر لیا اس کی جو دونے کنارے وہ میں نے نیچے رکھی ہیں تو سلائل لگاتے پر کوشش کرنی ہے کہ جو فیٹنگ سلائل لگی ہوئی ہے اس سے ایک ٹانکہ پہلے موڈ کا سلائل کو واپس بیگ لے جانا ہے تو یہ دون سلائل میں نے مکمل کر لی ہیں تو یہاں پر آپ بھی یعنی کہ جو اس کی لاک پٹی ہے وہ ضرور کریں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو کپڑے کا فٹرے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ انتہائی کام ہو جاتا ہے تو یہ دون سلائل لگے چکی ہوئی ہیں تو اب کمیلی اس کو سیدھا کر کے اب اس کو پریس کر لینا ہے اب جو سلائل لگائی ہیں ان کو اچھی طرح پریس کرتے ہوئے ان کو بٹھا لینا ہے تو اب آپ کو یہ اس کی میں یہ فائنل شیپ دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیپ گا کنا رہا ہے وہ بلکل گول نمائے اور کہیں بھی کسی کسی گا بھی کوئی کارنا نہیں بنا ہوا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمیٹ اور چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیسے ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی